نمسکر دوستو سی اے لائف یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی یہ کہانی ہے راہل نام کے اس لڑکے کی جو کی ہوسٹل میں رہ رہا تھا راہل کے ساتھ اس ہوسٹل میں کیا ہوا وہ کہانی کے انت میں آپ کو پتا چلے گا کہانی بہت مجدار ہونے والی ہے تو کہانی کو انتاک سننا نہ بھولیے گا اب یہ کہانی میں اس کے سب دو میں ہی جاری رکھوں گا نمسکر دوستو میرا نام راہل ہے میں اور میرا بھائی وزہ دو سال سے اس ہوسٹر میں ساتھ رہ رہے تھے ایک بھر کی بات ہے جب وزہ گھر میں کچھ کام آنے کے وجہ سے گھر گیا ہوا تھا اس رات میں اکیلا ہی سو رہا تھا رات کے قریب بارہ بجے میرے دروازے پہ تھپ تھپ کی آواز ہوتی ہے راہل دروازہ کھول پہلی بار تو میں صحیح سے سن نہیں پایا لیکن پھر کچھ دیر بعد ہی کسی نے دوبارہ سے آواز لگائی دروازہ کھول نہ راہل میں وزہ اور اس بار میں نے آواز ساپ ساپ سنی یہ وزہ کی ہی آواز تھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ وزہ اتنی رات کو کہاں سے آ گیا وہ تو آج ہی گھر گیا ہوا ہے پر تب ہی ایک بار پھر سے وزہ نے آواز دی اور کہا جلدی دروازہ کھول راہل میں کب سے باہر کھڑا ہوں اس بار میں نے اب زیادہ نا سوچتے ہوئے کہا ہاں بھائی ابھی کھولتا ہوں یا بول کر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو باہر سچ میں وزہ کھڑا تھا ویسے ہمارا گھر اتنا بھی پاس نہیں تھا کہ کوئی صبح جائے اور سام کو آ جائے اور وزہ نے تو دو تین دن کی چھٹی لی تھی کیونکہ اس کے گھر میں کام تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا کرتے ہوئے وزہ سے کہا کیا ہوا بھائی آپ تو دو تین دن بعد آنے والے تھے کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے پھر راہل نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا ارے یار بس چھوٹ گئی تھی اور دوسری بس کا انتظار کر رہا تھا پر وہ بس آئی ہی نہیں پتا چلا کہ اب وہ بس کل ہی آئے گی اور بس اب زیادہ سوال مت پوچھ مجھے بہت تیز ہی نید آ رہی ہے بول کر وزہ اپنے بستر میں سونے کو چلا گیا اور میں بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے سونے چلا گیا وزہ کا بیٹ میرے ہی بیٹ کے اوپر تھا سوتے ہوئے ابھی کچھ ہی سمیں ہوا ہوگا تب ہی مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہے میں نے ایک دم سے آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وزہ کھڑا تھا میں نے وزہ کو ایسے کھڑا ہوا دیکھا تو کہا کیا ہوا بھائی تو اب تک سو یا نہیں کیا پھر میری بات کا جواب دیتے ہوئے وزہ نے کہا یار پتہ نہیں کیوں مجھے آج ڈر سا لگ رہا ہے اس لئے میں آج تیرے ساتھ ہی سونگا مجھے لگا اتنی رات کو اتنی دور سے آیا ہے کیا بتا اس لئے اسے ڈر لگ رہا ہو اس لئے اس دن میں نے وزہ کو اپنے ساتھ ہی سونے دیا ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا گلہ دبا رہا ہو میں نے پہلے تو اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا پر لگاتار ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے میری نیت ٹوٹ گئی اور مجھے ایسا لگا کہ وزہ ہاتھ پیر پھیلا رہا ہے اس لئے ساید اس نے ہاتھ میرے گردن پر رکھتی ہوگی اس لئے میں وزہ کو منع کرنے کے لئے جیسے ہی پلٹا اور اس کی اور دیکھا تو میرا کھون جم سا گیا میری دل کی دھڑکن دگنی رفتان سے چلنے لگی کیونکہ میں نے دیکھا وزہ کی جگہ پر ایک بہت ہی بھیانکس آدمی لیٹا ہوا تھا جس کا چہرہ بری طریقے سے جلا ہوا تھا اس کا چہرہ دیکھتے ہیں میرے موں سے ایک جوڑ دار چیک نکل گئی اور میری چیک نکلنے کے کچھ سمیں میں ہیں پورا کوریڈور کی لائٹ جل گئی اور لائٹ جلتے ہیں وہ آدمی پتہ نہیں کہاں قائب ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہوسٹل کے سبھی لوگ مجھ سے آ کر پوچھنے لگے کی کیا ہوا پھر اس کے بعد میں نے ان سبھی کو وہ ساری بات بتا دی سب کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا اور سب مجھے یہی بول کر اپنے روم میں سونے چلے گئے پر مجھے وشواس تھا کہ میں نے کوئی سپنا نہیں دیکھا یہ میرے ساتھ سچ میں ہوا تھا پھر سب کے جانے کے بعد میں اپنے بیٹ پر آ کر لیٹ گیا پر اتنا سب ہونے کے بعد پھر مجھے نیت نہیں آئی میں کبھی ادھر کبھی ادھر کروٹ لیتا رہا کچھ دیر بعد دوبارہ سے میرے دروازے پہ تھپ تھپ کی آواز آنے لگی اور تھپ تھپ آنے کے ایک دم بعد ہی وزائی کی آواز آگی دروازے کھول رہا ہوں میں وزائی اور یہ آواز سننے ہی میرے رونٹے دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اور مجھے اثر لگا کہ جیسے میرے اوپر لاکوں چیٹیاں چھوڑ دی گئی ہوں اور سب چیٹیاں ایک ساتھ مجھے کاٹ رہی ہیں کیونکہ کوئی مجھے میرے ہی بھائی کی آواز میں لگتار چلائے جا رہا تھا اور وہ بار بار یہ بول رہا تھا راہل دروازہ کھول میں تیرا بھائی ہوں راہل دیکھ میں کب سے تھن میں کھڑا ہوں لیکن ایک بار جو میں نے گلتی کر دی تھی وہ دوہرہ رہا نہیں چاہتا تھا اس لیے میں کمرے کی لائٹ آن کر کر وہیں بیٹھ پر چپ چاپ سے کان بند کر کر بیٹھا رہا پوری رات یہ آواز آتی رہی اور میں پوری رات اسی بیٹھ پر بیٹھا بیٹھا گجارتا گیا جیسے ہی صبح ہوئی وہ آواز کہیں گائب ہو گئی اور اس کے بعد سے میں اس ہوسٹل کو چھوڑ کر تھمیسہ کے لیے چلا گیا دوستوں آپ کو یہ کہانی کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسی گھٹنا ہے گھٹی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا نہ بولیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں